اسلام علیکم یہ دیکھیں جی میں لبے شیری لے کے آئی ہوں پہلے تو یہ بتائیں یہ والی تصویر اچھی ہے یا جو نیکسٹ آئے گی وہ اچھی ہے اور یہ ویڈیو ابھی کی نہیں ہے پچھلی ہیت کی ہے اور آپ لوگ کہیں گے توبہ کہاں غائب رہتی ہے دس دن بعد آتی ہے تو بھئی میں ان دو شہزادوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں یہ دونوں جو ہے نا مجھے ٹائم ہی دیتے کہ میں کوئی ویڈیو بنا سکوں تو اس لئے جو میں پرانی ویڈیوز ہونا وہی ابھی ایڈٹ کر کے تو پوسٹ کر رہی ہوں وہ بھی دیکھیں مجھے ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا یہ دونوں جو ہے نا سارا وقت مجھے لگائے رکھتے ہیں اپنے کاموں میں ایک یہ دودھ کی فیکٹری اور ایک یہ دوسرا اس کو چھیڑنے والا اس دودھ کی فیکٹری نے تو برا حال کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسے میں نے اس کے کپڑے لپیٹے میں اتنی دودھ اتنے اقسام کے دودھ نکالتی ہے کسی کے پاس اس کا بھی سلوشن ہوتا ضرور بتائیے گا اب آتے ہم ریسپی کی طرف آجائے ریسپی کی طرف کے نہ ہیں ابھی ان دونوں شہزادوں کو ہی دیکھ لیں کہ میں کس وجہ سے مصروف ہوتی اور ایک تیسرہ شہزادہ سلیم بھی ہیں شہزادہ ساکم کہہ سکتے ہیں ان کو ان کے والد جن کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں ویسے وہ بڑا ساتھ دیتے ہیں میرا لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نہیں تم ان کے ساتھ ہی لگی رہو چلو جی آجاتے ہیں اب ہم ریسپی کی طرف تو لبے شیری کی کچھ چیزیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کچھ ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی یہ میں نے تین قسم کی جیلیز لی ہیں اور کلرڈ سوئیہ دودھ ہے کریم ہے اور کنڈنسٹ ملک ہے اور یہ آئل بھی آئل کس لیے وہ آگے جا کے بتاتی ہوں چلیں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں ایک لیٹر دودھ ڈال دیا اب اس کو ہم اوبالہ دیں گے جیسے بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ سوئیہ ڈال دیں گے اور بس اس کو پکاتے جائیں گے ہمیں اس میں کسٹڈ کی ضرورت ہے کون فلور کی ضرورت ہے بس یہ سوئیہ ہی جو ہیں دودھ تھک کر دیں گی اور یہی دودھ جو ہے نا اچھا خاصت تھک ہو جائے گا اور ہم آئل اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے نا میرا دودھ 3.5% فیٹ والا ہے تو یہ دودھ نیچے نہ لگے اس لیے ہم آئل ڈالتے ہیں اور مجھے بابا چمچ بھی نہ لانا پڑے آئل کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں اتنا ہم نے اس کو تھک کرنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور تھک کریں گے تو جب تھنڈی ہوگی تو وہ بلکل ہی وٹا بن جائیں گی تو ہمیں اس کانسیدنسی میں تھک کرنا ہے تو تو آگے کیا تھا اب جب یہ تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آجے گی نا تھوڑا سا تو اس کے اندر ہم یہ ہی وی کریم ڈال دیں گے ڈائسو گرام آپ کہیں گے آپ کی یہ ہی وی کریم ہے تو بھائی وہ چولے کے پاس پڑی تھی تو بچاری پتلی ہو گئی تو اب یہ ہی وی کریم ڈالی ہے تو یہ پتلا ہو گیا کیونکہ پہلے ہی سوڑی گرم ہے تو گرین سے اور پتلا ہو گیا لیکن یہ جب بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو بلکل سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو بل پڑیں گے تو اب نیکس ٹپ کریں گے اب ہم یہ دیکھ لیں اس طرح کا ہو گیا نا اب ہم جیلیز بنانے کی طرف جاتے ہیں اب جیلیز آپ اپنے پیکٹ کے انسٹیکشنز کے مطابق کریں میں نے جو جیلی کیا ہے ایک پیکٹ میں ڈیڑھ کا پانی بوائل کر کے ڈالا ہے اور اس کو پاس مکس کریں اس کے کرسٹل ختم ہو گئے اس طرح کے کرسٹل ختم ہو گئے تو پاس اس کو اپسیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اتنی کیا بات ہے بھائی اس آرام سے بن جا دیا جیلی چولے پہ پکا پکا جیلی کا بھرکس بنا دیتے ہیں پانی کو اوبا لیں اور جیلی کے پیکٹ کے اندر مکس کر دیں اور جیلی تیار ہو جائے گی اسی طرح کی باقی جیلیز بنا لیں اب باقی کا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں جو صبح ہم نے سمیہیاں بنائی تھی نا یہ رات ہو گئی ہے اور یہ اس طرح کی ہو گئی ہے ٹھیک ہمیں دیکھ لیں کوئی کسٹڈ کی ضرورت نہیں نہ کوئی کون فلور کی اور یہ باقی کنڈنسٹ ملک فروٹ کوکٹیل کا ایک ٹین یوز کریں اس کا جوس میں نے نکال دیا ہے اور یہ ج کنڈنسٹ ملک فروٹ کوکٹیل جوز نکال کے ڈالیں گے اگر آپ کو ابھی بھی یہ تھک لگ رہی ہے کہ نہیں یہ کنسسٹینسی بہت ہے اس کی ہے تو آپ اس کے اندر کریم ڈال لیں پھر کنڈنسٹ ملک بھی اور ڈالیں مٹھا اپنا ایجسٹ کر لیں اگر کریم نہیں ڈالنی تو یہ فروٹ کوکٹیل کا جوس ڈال لیں دیکھ لیں میں نے آپ کوئی چیزیں بتا دی ہیں کوئی اتنا بتائے گا نہیں بتائے گا لیں اب یہ جیلیز اس میں ڈال لیں اور جیلیز کے بعد آپ اس کو بول میں ڈال لیں اور پھر اوپر سے مٹھائیاں ڈال لیں اور نٹس ڈال لیں پیسے نٹس اس پوائنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میری گھر والوں کوئی پسند نہیں تھے اس میں نہیں ڈالے تھے لیکن جب میرے امیابو آئے تھے تب میرے نٹس بھی امیابو جب آئے تھے اس وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت تک کوئی دیکھے گا اتنی تو پھر ہی پتا چلے گا نا میرے امیابو لاسٹ یر فروری میں آئے تھے تب کی ویڈیو ہے دیکھنا میں کتنے سوست ہوں اب جیس کی ڈیکوریشن کر لیں اور بس اس کے اوپر وہ جو بچی جالیاں تھی اور فروٹ کوکٹیل اگر بچایا ہے کچھ تو وہ بھی ڈال دیں اوپر اور اوپر گلاب جامن چم چم اور ڈائنرز ڈال کے اس کو پیسے نٹس ڈال پیشے خدمت کریں ساروں کی اور مزے اڑھائیں تھے مزے کا بنتا ہے نا میرے پونے اس میں سے زیادہ تر مٹھائی کھائی تھی یہ دیکھیں جی گلاب جامن بڑے بڑے تھے چم چم بھی بہت بڑی بڑی تھی اس لیے میں اس کو کٹ کٹ کر کے ڈال رہی ہوں آجا یہ جو ہے نا یہ بزار والے ہیں گلاب جامن جو دوسری تصویر تھی نا جو پہلے نظر آئی تھی انڈ پہ بھی پھر نظر آئی گی اس میں جو ہے نا وہ گھر والے گلاب جامن آپ کہیں گے گلاب ج کروں گی ابھی اتنا نہیں ہے میرے پاس ڈائمی جو بیٹی ہے نا مجھے ٹائم نہیں دیتی ہے کہ نہیں کہتی نا ماما یہاں میرے ساتھ ابھی نہیں آپ نے اپنی کو اشارت پوری کرنی ابھی آپ نے یہاں مجھے ٹائم لینا ہے تو لینج ہماری لبے شیری تیار ہو گئی ہے اور جو میری باتوں سے بور ہو گیا تو وہ تو پہلے ہی چھوڑ گیا چلا گیا ہوگا اور جو نہیں بور ہوا وہ دیکھ رہا ہوگا اور جو بور نہیں ہوا مجھے بتائیے کہ کون نہیں بور ہوا میری باتوں سے اور جی یہ شون کی واضح ا آپ کو سنائی دی ہے نا تو مجھے بتائیں کس کس کو پتا چلا یہ شون کی واضح کس لیے آئی ہے اگر نہیں پتا چلا پوچھ لیں مجھ سے میں آپ کو کومنٹس میں بتاؤں گی یا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اوکے جی اب سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر بھی کر دیں اوکے جی اللہ حافظ